موسیقی میرے ہسپنڈ کے خالہ کی بیٹی کی شادی ہے تو اسی کے شادی میں ہم ایٹنڈ ہونے والے تھے تو اسی میں ہم تھوڑا بیزی ہو گئے تھے تو اس لیے میں نے ولوک کچھ بھی دان نہیں پائی تھی آپ کو پتائی ہے اگر ہم کئی پر بھی جانے والے ہیں شادی پر تو اپنے پرسنل کام کے لیے تو ہم ٹائم نہیں نکال پاتے ہیں تو اس لیے میں بھی اپنے چینل پر کوئی بھی ولوک نہیں دال پائی ہوں تو ابھی ہم واپس آ چکے ہیں گاؤں سے شادی الحمدللہ اچھی طریقے سے ہو گئی ابھی back to normal life ہمارے گھر ہم واپس آ چکے ابھی میں آج ہی اس ویڈیو کو ایڈٹ کر کے میں نے آپ تک پہنچایا ہے تو لاسٹ ولوگ میں میں نے شیئر کیا ہے آپ سے پورا بیڈروم اور ہال کا کلیننگ تو آج اس ولوگ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا پورا کچھن کلیننگ کس طرح میں نے پورا کچھن کو کلین کیا ہے اور اورگنائز کیا ہے پورا کلیننگ کے بعد اور چھوٹا سمیں نے kitchen tour بھی کیا ہے وہ بھی آپ کو آگے دیکھنے کو ملے گا تو اس کے لئے آپ کو میرے ساتھ جڑے رہنا پڑے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھنا پڑے گا بینا skip کیے پورا ویڈیو دیکھئے گا اور ابھی تک میرے چانل پر کوئی نئے ہیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا اور لائک کا بٹن بھی ضرور دبائیے اور بیل کا ایکن بھی ضرور دبائیے تاکہ آپ کو میرے اگلے ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی رہے اور ابھی میں یہاں پر ناشتہ بنا رہی ہوں ناشتے میں آج میں نے بنایا ہے چاپاتی اور ساتھ میں انڈا برجی تو بچوں کے لئے چاپاتی مطلب تیل لگا کر میں نے روٹی بنائی اور میرے لئے اور ہسپنٹ کے لئے بس میں نے پلکا بنا لیا تو ابھی ہمارا ناشتہ ہو چکا اور میں آگئی ہوں پھر سے کچھن میں لنچ بنانے کیونکہ ابھی تھوڑا جلدی سے میرے سارے کام کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر میں کچھن کی کلیننگ سٹارٹ کر لوں اور آج میں زیادہ کچھ بھی نہیں بنا رہی ہوں بس یہ کھی ڈش بنا رہی ہوں ابھی بنانا فرائی اور میرے ہسپنٹ دوپہر میں آتے وقت سامبار یا پھر کچھ دال لے کر آ جائیں گے باہر سے تو اسی سے ہم اپنا لنچ کمپلیٹ کر لیں گے تو ابھی جلدی جلدی سے میں اس کا اوپر کا چھلکا نکال رہی ہوں بہت جلدی بن جاتا ہے اس لئے میں سوچا کہ یہ آج میں بنا لوں اور یہ دو دن سے گھر میں رکھے ہوئے تھے اور تھوڑا وقت ہم فریج میں رکھیں گے یا پھر باہر بھی رکھیں گے یہ تو جلدی سے خراب ہو جاتے ہیں اس لئے ان کو جب بھی لائے جلدی سے بنانا پڑتا ہے ان کو کوک کرنا پڑتا ہے تو ابھی ان کو میں موٹے 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 پیسز میں کاٹ رہی ہوں اگر ہم باریک کاٹیں گے تو فرائی کرتے وقت پورا نیچے ہی لگ جاتا ہے ویسل یا پھر پان کسی میں بھی ہم بنائے تو نیچے پورا لگ جاتا ہے اس لئے میں یہاں پر تھوڑا موٹا موٹا پیسز کاٹ رہی ہوں ان کو اور اگر ہم بانانا فرائی کو کسی بھی دال ہو یا پھر سامبار ہو یا پھر ٹاماٹی کی دال کھٹی دال ایسی دال کے ساتھ کھائیں گے تو بہت مزا آتا ہے بہت ٹیسٹی لگتا ہے اس لئے ہمیشہ ہمارے گھر میں زیادہ بنتا ہی رہتا ہے تو ابھی میں یہاں پر کڑائی بھی چڑھا چکی ہوں تیل گرم ہونے کے بعد ہافٹی سپون رایا اور تین ٹیبل سپون چینے کی دال میں نے آٹ کر دیا ہے اسے ایک ون منٹ کے لئے ہم تیل میں فرائی کر لیں گے پھر اس کے بعد میں نے ہافٹی سپون حلدی آٹ کر دیا ہے حلدی کو ہم آٹ کرنے کے بعد جو بھی ہمارا کٹنگ کر کے رکھا ہوا بانانا ہے وہ ہم اس میں آٹ کر دیں گے اور اس میں میں نے ابھی سالٹ نہیں آٹ کیا ہے سالٹ آٹ کرنے سے اس میں پانی چھوٹنے لگتا ہے اور بہت یہ جلدی سافٹ ہو جاتے ہیں تو اس سے جلدی نیچے بھی چپکنے لگتا ہے اور اگر ہم اس میں نمک نہیں آٹ کریں گے تو یہ تھوڑے سے کرسپی بنتے ہیں اس لئے میں اس میں نمک نہیں آٹ کرتی ہوں ابھی اسے اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد تھوڑی دیر ہم پکائیں گے تو ایک 5-7 منٹ کے بعد ایک اور بار میں اسے چیک کر رہی ہوں تو اسے ہم ایک بار اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا کرسپی نیس آنے لگا ہے اس میں ایسے ہی ہم پکاتے رہیں گے اور ابھی ایسے ہی ہم پکاتے ہوئے دس لہازے ہو چکے ابھی میں اس میں آٹ کر رہی ہوں نمک اور ساتھ میں لال مچ پوٹر بھی آٹ کر دیں گے کیونکہ ہمارا بنانا فرائی بن کے تیار ہے بہت کرسپی بھی بنے ہیں اور تھوڑا سا اندر سے سافٹ ہوتا ہے اور روپر سے کرسپی ہوتا ہے کھانے میں تو کھانے میں بہت اچھے لگتے ہیں آپ بھی ایک بار ٹرائی کر سکتے ہو بچے اور پھر بڑے سب کو بہت پسند آئے گا آپ بھی ایک بار اس طرح بنا کر دیکھئے گا تو ابھی میں اسے ایک فائن مینٹس کے لیے پکاؤں گی پھر اس کے بعد ہم اس کا فلیم آف کر دیں گے تو دیکھئے فائنل لک میں اس کا دکھا رہی ہوں بنانا فرائی بن کے تیار ہے آپ بھی ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے تو ابھی میں آگئی ہوں کچھن میں اپنا سارا کام میرا کمپلیٹ ہو چکا لنچ میں نے بنا لیا ابھی میں نے کچھن کا کلیننگ بھی سٹارٹ کر لیا ہے تو پہلے میں یہاں پر شیلپس کو کھالی کر رہی ہوں پہلے میں سارے ڈبوں کو کھالی کر رہی ہوں اس میں میرے سارے دال اور سارے گروسری ایٹمز آٹے سب کچھ اسی میں انہیں ڈبوں میں رہتے ہیں تو پہلے ان ڈبوں کو میں کھالی کروں گی باکسز کو پھر اس کے بعد میں ان کو دھونے دال دوں گی تو جلدی سے سوک جائیں گے تو تب ہی میں پھر سے اورگنائز کر پاؤں گی تو اس لیے میں پہلے سارے چیزیں دھو کر رکھ دوں گی تو سوکنے میں بہت ٹائم لگتا ہے تو پہلے دھو لیں گے پھر اس کے بعد میں ان سارے شیلوز کو کلین کروں گی موسیقی 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 ابھی میں یہاں پر دو شیلوز میں جو بھی میرے گروسری باکس سے وہ سب کچھ میں نے دھو کر رکھ لیا ابھی میں دوسرے شیلوز بھی خالی کر رہی ہوں اگر ہم یہ کی بار میں سارے شیلوز کھالی ہیں تو دھونے میں تھوڑا دکت ہوگا سپیس بھی نہیں رہے گا تو اس لیے میں بس order میں سارے شیلوز کھالی کر رہی ہوں اور ساتھ میں دھو رہی ہوں تو اس طرح میں نے اپنا کچن کلیننگ سٹارٹ کیا ہے اور یہاں پر میں بہت جلدی جلدی سے آپ کو دکھا رہی ہوں کیونکہ ہر چھوٹی چیز اگر آپ کو دکھانا ہو تو بہت لمبا ہو جائے گا بہت بڑا ہی میں نے بنایا کیونکہ میں تھوڑا ڈیٹیل میں آپ کو دکھانا چاہتی تھی اس لیے اور بلوگ کو شوٹ کرتے کرتے اگر ہم کوئی بھی کام سٹارٹ کریں گے تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے ویڈیو شوٹ کے ساتھ کام کرنا تو جتنا ہو سکے مجھ سے اتنا میں نے شوٹ کر کے آپ تک پہنچ جایا ہے اس ویڈیو میں اور مجھے پورے برطن کچن کے دھوتے دھوتے دو پہر کے دیڑ بج گئے تھے ابھی میں تھوڑا بریک لوں گی سارے کچن کے آئٹم سال مجھے دھوکر رکھ دیا ہے ابھی وہ سوک رہے ہے ابھی میں آپ کو آگے دکھاؤں گی پہلے بچوں کو لنج کرواؤں گی پھر اس کے بعد میرا کچن کا ڈسٹ ہوں گا موسیقی 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 تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میں سارے برطن چھوٹے بیڈروم میں ارینج کر لیا ہے تو یہاں پر میں مات پچھا لیا اور سارے دھوئے ہوئے برطن ہیں سب کچھ میں یہاں پر ارینج کر دیا ہے ابھی فین بھی میں نے آن کر دیا تو سارے برطن یہی پر سوکھیں گے پھر اس کے بعد میں ان کو organize کر لوں گی اور تھوڑے بہت بالکنی میں بھی میں رکھ لیا ہے کیونکہ اچھا سا دھوپ بھی ہے ابھی تو وہاں پر سوک جائیں گے تو ابھی برطن سارے سوک رہے اور ہمارا لنج بھی ہو گیا ٹائم ابھی ساڑھے تین بج گئے تھے بہت ٹائم ہو گیا مجھے ابھی پھر سے میں نے اپنا یہاں پر دستنگ سٹارٹ کر لیا ہے کیچن میں اور آپ دیکھ سکتے ہو وینڈوز کی طرف کتنا برائٹنس ہے کیونکہ بہار بہت تیز دھوپ ہے اور ساتھ میں تھنڈ بھی ہے اور دھوپ بھی ہے موسیقی 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 تو ابھی ان سارے شیلفز میں ڈسٹنگ ہو چکا اور میں نے نیوز پیپر بچھا لیا ہے اس میں تو پہلے میں یہاں پر سارے مسالے کے باکسز سب کو ارینج کر رہی ہوں جو بھی میرے سالٹ لال میرچ پاورڈر اور جو بھی مسالے ہوتے ہیں ہمارے وہ سب کچھ میں یہاں پر ارینج کر رہی ہوں اور سوہانا بھی یہاں پر میرے ہیلپ کر رہی ہے وہ سارے رومز میں جو بھی برطن ہے وہ سب کچھ لے کہ یہاں پر رکھ رہی ہے میری ہیلپ کر رہی ہے تو ابھی جلدی جلدی سے میں سب کو ارینج کر دونگی موسیقی 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 اور ابھی میں یہاں پر نیچے جو بھی شیلپ سے تین شیلپ رہ گئے تھے ان کو ابھی میں کلین کر رہی ہوں ڈسٹنگ کر رہی ہوں اوپر کے سارے شیلپ میں 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 سارے چیزے اورگنیس کر لیا ہیں جما دیا ہیں ان کے پلیس میں ابھی بس یہ تین کر دوں گے تو میرا پورا کچھن سیٹ ہو جائے گا موسیقی میرے کچھن سیٹ پورا سیٹ ہو چکا ہے سارے سامان میں نے پلیس میں رکھ لیا ہیں مجھے اوپر کچھن کاؤنٹر مجھے دھو رکھ دوں گے گی پورا کچھن کمپلیٹ لی کلین ہو جائے گا تو پہلے میں یہاں پر سٹاؤ کو دھو رہی ہوں پھر اس کے بعد میں اس کا سلاب سب کچھ میں دھو کر رکھ دوں گی کچھن کا سلاب موسیقی 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 تو فائنلی میرا کچن کلیننگ کمپلیٹ ہو چکا اور ابھی یہاں پر میں آپ کو پورا کچن سیٹ اپ کرنے کے بعد دکھا رہی ہوں فائنل لک تو پہلے انٹر ہوتے ہی فریج ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک بڑا سٹینڈ دکھ رہا ہے تو اس میں میرے سارے پلیٹس باول سپونس اور چمچ سب کچھ گلاس سب کچھ میں انہی میں رکھ لیتی ہوں اور یہاں پر کچن سلاب ہے تو سلاب اس کانٹر کے اوپر آپ کو زیادہ کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ہو لے گا بس میں نے ایک سٹاؤ رکھ لیا اور کچھ پکلز ہے آئل کنٹینرز ہے اور ایک مکسر ہے تو بس یہی میں رکھ لیتی ہوں یہاں پر اور پورا سلاب میں نے اچھی طریقے سے دھو لیا ہے یہ تو ویکلی ونس دھو دی رہتی ہوں اور بھی ایک بار میں نے ابھی اچھی طریقے سے دھو لیا ہے تو ایک دم سے شمک رہا ہے اور یہاں پر ہیں میرے سارے مسالے کے باکسز موسیقی موسیقی تو یہ تھا آج کا میرا کچھن کلیننگ ولوگ ای ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر تھوڑا سا بھی اچھا لگا تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل کا ایکن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو میرے اگلے ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی رہے تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے